اسی طریقے سے دینی بھائیو بعض گھروں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ میں آپس میں لڑائی ہو جاتی بچے نہیں سمجھ پاتے کہ ایسے موقعے پر ہمیں کیا کرنا چاہیے کچھ جذباتی قسم کے بچے ہیں تو باپ کی طرف ہو جاتے ہیں یا ماں کی طرف ہو جاتے ہیں لڑائی اور بڑھتی ہے وہاں بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کو ایک کرے انہوں نے تیس سال پہتیس سال چالیس سال ایک ساتھ گزارا ہے اب بڑھاپے کے عالم میں جب یہ کسی مسئلے کو لے کر کے وہ لڑ جاتے ہیں جھگڑ جاتے ہیں تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے بچوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ انہیں سمجھائیں انہیں آپس میں ایک کرنے کی کوشش کریں انہیں لڑا کر کے آپ ان کے دلوں میں نفرتیں نہ بڑھائیں ان کا حسن خاتمہ یہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے تعلق سے جس طریقے سے جوانی میں غم گسار تھے رحم دل تھے ایسے بڑھاپے میں بھی رہے قطعن بالکل یہ چیز غیر مناسب ہے کہ کسی ایک کی سائٹ لے کر کے یا کسی ایک کی طرف ہو کر کے دوسرے کو لعن طعن کیا جائے دوسرے کو بھلا بھلا کہا جائے وہاں بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ حد تل امکان کوشش کریں کہ ماں باپ میں سلح کرا دیں اور ماں باپ کی لڑائی کو ختم کریں تل امکان کوشش کریں موسیقی